اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی بلکم تو بن ازاہ و لاغ کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اندرستی والی لمبی زندگی عطا کریں آمین تو جی ویڈیو آج بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی تو آپ نے ویڈیو کو انٹرسٹنگ دیکھنا ہے اور کہیں بھی نہیں جانا اور چانل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں ویڈیو تو آج ویڈیو میں سابرہ کی بات ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی بات ہوگی تو دیکھتے ہیں وہ اور کون ہے تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کل سکندر بھائی کی تو جیسے میں نے یوٹیوب آن کیا ہے تو سامنے سکندر بھائی کی ویڈیو آگی تو اس کے پر ٹائٹر لکھا ہوا تھا کہ زبردستی اطلاق لے لی اور میرے بھائی اگر خراب ہو گیا تو میں نے ویڈیو جب آن کیا تو اس میں انہوں نے ساری سٹوری سنائی ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا کیسے ان کی بھائی جو ہے ان سے زبردستی جو ہے ڈیوورس لے کے گئی ہے ان کے بھائی سے اور ان کی بھائی کی بھی پھر میں نے ویڈیو دیکھی ہے جو ان کی صاحب کا بھائی ہے آسیا بی بی تو وہ بھی اپنی ویڈیو میں جیسے بول رہی تھی جیسے مطلب کاریتر نے رکھا دی جی زبردستی طلاق دے دی تو جی آخری ویڈیو تو زبردستی طلاق ہوئی ہو نا تو جو آدمی ہے نا وہ نہیں روتا جو آدمی اپنی مرضی سے عورت کو چھوڑتا ہے نا وہ کبھی بھی نہیں روتا اور آپ یقین کریں جب میں سکندر بھائی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی اور جو ہے سکندر بھائی کے بڑے بھائی جن کا جو ہے یہ مسئلہ ہوا ہے تو وہ بندہ رو رہا تھا اس سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی اس کے گلے میں ایسے آنسو گر رہے تھے کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور مجھے اتنا مطلب دکھ ہو رہا تھا نا کہ اگر کوئی مرض اپنی مرضی سے چھوڑتا نا تو وہ اتنے تکلیف میں نہیں ہوتا اور جیسے کل وہ آنسیہ بھی بھی ویڈیو میں آ رہی تھی تو آنسے چتر چتر بھول رہی تھی تو صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس میں قصور اس کا یہ ہے پھر انہوں نے ساری چیزیں وغیرہ وہ بھی دکھائیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آدھا پلارٹ بھی رنگ پکڑتا ہے اس نے بھی سوچا ہوگا کہ سابرا مزے میں آئے تو میں بھی اس جو ہے سیدہ سادہ بندہ ہے اس کو چھوڑوں اور میں لمحاف کریں کسی کی ذات پہ الزام نہیں لگاؤں گی ان کے اپنے ہی سبسکرائبرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے بھی کچھ سابرا کی طرح کوئی دوسرا آدمی جو ہے ڈھون لیا ہوگا تو اس لئے اس نے چھوڑ دیا کیونکہ عورت تب تک اپنا ہستہ وستہ گھر خراب نہیں کرتی جب تک کہ اس کو آگے سے کوئی آپشن نہ ملے تو میں حیران ہوں ان عورتوں پہ جب ان کے برے وقت ہوتے ہیں تو یہ انہی مردوں کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں جیسے ہی چار پیسے آتے ہیں چینل گروہ ہو جاتا ہے چینل چلنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کو وہی مرد جو ہے برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں جن کا ساتھ انہیں دیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی عورتوں سے بچائے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عقل دیں سمجھ دیں آمین تو جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا تو ان کو جو ہے وہی مرد برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور جہاں تک سکندر بھائی بتا رہے تھے کہ اس کا ایک پہلے بیٹا تھا جس کو یہ لے کے آئی تھی تو میرے بھائی نے اس کو پالا بچے کو تو افضائی بات ہے جب ایک بچہ ایک دن کا یا ایک ماہ کا کسی کا گھر آتا ہے تو نو سال جب اس بچے کے ساتھ گزارے جائے تو اس بچے سے انسیت ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے بھائی اتنا رو رہے تھے بچے کو بھی یاد کر کے تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ایسی عورتوں پر نا کیا کہوں میں جو ایسی عورتیں ہیں جو بینہ کسی وجہ کے بلا وجہ اپنے شہروں سے طلاقے لیتی ہیں کوئی بات بھی نہیں ہوتی کوئی جگڑا بھی نہیں ہوتا کوئی دکھ تکلیف بھی نہیں ہوتی تو ان کا جو ہے بہت سخت حساب ہوگا تو عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے یہ مرد اچھے ہوتے ہیں جیسے ہی ان کے پاس چار پیسے آتے ہیں کہ چینل چلتے ہیں اور باہر سے امدادیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہی مرد جن کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے وہی ان کو برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں پہلے سابرا میڈم نے یہ حرکت کی ہے تو اب یہ محصوفہ جو ہے انہوں نے بھی یہ حرکت کی ہے تو کاؤں جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے ان کے پاس لڑکیوں کے پاس پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایسے کرنا شروع کر دیتی ہیں اور جو وہ ہیں آسیا بی بی وہ کہہ رہی تھی جو میری اس بارے میں آخری ویڈیو ہے تو آخری ویڈیو ہی ہوگی جب آپ کے پاس کچھ بتانے کو ہے ہی نہیں کہ کس وجہ سے ڈیورٹس ہوئی ہے ظاہری بات ہے کوئی وجہ ہو تو کوئی بتایا نا نیچے ان کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ سوال کر رہے تھے ہمیں ڈیورٹس کی کہ آپ وجہ تو بتائیں کہ کیا وجہ ہوئی ہے کیوں طلاق ہوئی ہے لیکن انہوں نے کہا جی میری اس بارے میں آخری ویڈیو کیونکہ میری روزی روٹی جو ہے یوٹیوب ہے تو میں اس بارے میں بات نہیں کروں گی تو جو آپ کے سبسکرائبرز ہیں انہوں نے یہ پوچھنا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو ہے کس وجہ سے آپ نے ڈیورٹس لی ہے ظاہری بات ہے کوئی وجہ ہوتی ہے تو انہوں نے بھی جیسے اپنے جو پوری سکندر بھائی لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے کہ کیا ہوا ہے کیا وجہ رہی ہے ہم نے اتنی دفعہ جا کے ہاتھ جوڑے ہیں منتے کی ہیں کہ ہمارے ساتھ واپس چلو لیکن یہ عورت بزد تھی کہ میں نے نہیں جانا اور مجھے پھر کہہ رہے ہیں ہم نے پنچائت میں پنچائت نے بھی کہا کے چلے جو لیکن اس نے کہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں جانا سکندر بھائی کہہ رہا تھے میں نے ہاتھ تک جوڑے ہیں میرے باپ تک نے ہاتھ جوڑے ہیں لیکن ان کے باپ جو اتنے بزرگ ہیں لیکن یہ عورت پھر بھی نہیں مانی تو انہوں نے ساری سٹوری سنائی ہے کیونکہ وہ سچی بات کر رہے ہیں تو اگر اس کے پاس بھی کوئی سٹوری ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہوتا تو یہ لازمی بتاتی کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتی کہ میرا وہ حضریا آپ ہیں میرا وہ حضریا روزی روٹیا اور یہ جا جا کے لوگوں کی مدد بھی کرتی ہوتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی آج کا یہ جو ہے نا دیجیٹل بیک مانگنے کا طریقہ آگیا ہے دیجیٹل بیکاری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ لوگ کے گھر میں جا جا کے دکھاتے ہیں کسی کی گھر پر جب پیسے آتے ہیں پتہ نہیں اگلے کو بچارے کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے کیونکہ جو نارمل بیک ہوتی ہے نا وہ تو دروازوں کے آگیا جا جا کے لوگ جو ہے مانگتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بیک کا جو ہے نیا طریقہ جات کیا گیا تو اس کو میں دیجیٹل بیکاریوں کا ہی نام دوں گی یہ جو لوگ ہیں ایسے امداد کٹھی کرتے ہیں اور خود رکھ لیتے ہیں تو اب انہوں نے بھی شاید یہی طریقہ دھونڈا ہے کہ میں دکھی ہوں مفیے ہوں کیونکہ عورت سب سے زیادہ محفوظ اپنے شوہر کے ساتھ ہوتی ہے جو عورت اپنے مرضے سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے پھر وہ خود کو دنیا کے دھکوں کے حوالے خود کرتی ہے اس میں کسی کا قصور نہیں ہوتا اگر آپ اپنے شوہر کو چھوڑ کے نہ جاتے تو آپ کے برے حالات بھی نہ ہوتے میرا تو نظریہ یہ ہے آپ مجھے بتائیے گا آپ کا نظریہ کیا ہے امید آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ